نبوت اس کی علویت کی دلیل ہوتی ہے اور نبی خود اللہ کی شان ہوتا ہے نبی کی امت میں ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے جیسا نبی ہو ویسا ولی ہوتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو بڑے نبی ملے مگر کسی نبی کو اور سب نبیوں کو ملا کر بھی ان کے ولیوں میں غوث العظم کسی کو نہیں ملے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے مگر کسی نبی کو غوث العظم نہیں ملا اس لیے کہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہوا جو نبی کی شان ہوتی ہے اس ولی اس شان کی درہان ہوتا ہے ولی اس شان کا آئینہ دار ہوتا ہے ولی نبی کی شان کا آئینہ ہوتا ہے اکس ہوتا ہے جلک ہوتا ہے مظہر ہوتا ہے لہٰذا جس طرح نبی کا مرتبہ ہوگا اس کی امت میں ولایت بھی اس کے مرتبے کا اکس ہوگی اس کے نمائن دے ہوں گے چونکہ نبوت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے نکتہ کمال پر جا پہنچی اور نبوت کا کمال نکتہ وجود محمدی سے آگے حرکت نہیں کر سکتا نبوت کا ارتکا مقام محمدی سے آگے ایک قدم بڑھ نہیں سکتا اسی طرح نبوت محمدی میں ولایت کا ارتکا اور ولایت کا کمال نکتہ وجود غوث العظم سے آگے نہیں بڑھ سکتا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان الاولیاء بنا دی جیسے آقا علیہ السلام خود سلطان الانبیاء ہوئے سلطان الانبیاء ہوئے